ریاکشن جو ہے ایکشن کو پہلے پکڑیں ریاکشن پہ بعد میں آئیں پہلے وہ معافی مانگیں یا وہ ان کے اندر کریں اور غلط ریاکشن پہ پھر آپ معافی مانگیں گے بلکل مانگیں گے اگر ہماری غلطی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایکشن ان کا پہلی غلطی ان کی پہلے وہ معافی مانگیں پھر اپنے غلط ریاکشن پہ آپ بلکل معافی مانگیں گے ریاکشن غلط تھا نا پیٹرل بم کا اطراف بھی ہو گیا سر جی ایچ کیو کا راستہ دکھانے کا اطراف بھی ہو گیا سر نہیں مہر دیکھو اگر میرے گھر پر کوئی آگا ریڈ کرتا ہے ہم بلوچ ہیں میرے گھر کی چادر چاد دیواری کو پامال کرتا ہے مجھے آگے آپ پاس فورڈ چلے گئے نا آپ تو واپس آئیں واپس آئیں تھوڑا سا سا شیر خان کے مجسمے کو توڑنا یہ آپ کے پی کے اگر میں مان بھی لوں کہ فالس فلیگ ہے بہت سے ایک سیکنڈ پورے ملک کے طول عرض میں جن شہروں کے اندر فوٹیجز موجود ہیں مجسمے توڑے جا رہے ہیں آگ لگائی جا رہی ہے وہ تو لیجٹ تھا نا سر سارا تو فالس فلیگ نہیں ہو سکتا وہ ایسٹ پاکستان میں یعنی سوری بنگلہ دیش میں بھی مجسمے سارے توڑے گئے ہیں یہ تو ان کا قائدہ آزم تھا اگر دیکھیں عوام کے غیز و غزب سے دریں ان کو سبق سیکھنا چاہیے یہ کیوں میں نہیں دیکھ رہے تاریخی پسے منظر میں وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا آپ کی اپنی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ جو میں نے ابھی سنائی ہے you don't think کہ وہ غلط ہے نہیں بلکل غلط نہیں ہے رستہ دکھانا کوئی غرب نہیں there are no red lines in this country سر ریاستے پھر آپ نے کہا کہ جو سبق نہیں سیکھتی وہ پھر مٹ جاتی ہیں مگر مجھے بتائیے کہ ریاستوں میں red lines نہیں ہوتی لیکن آپ جب چادر اور چار دیواری کو پامال کریں گے اور وہ فارم سنسالیس کی جو ہے monitoring کریں گے اور control کر کے پیٹرل بم کو کیسے justify کریں گے پیٹرل بم اگر میرے گھر میں آئے گا تو میں گولی بھی ساتھ ماروں گا میرے گھر میں اگر میری ماں بہن اور بیٹی کا کوئی عزت پر پامال کرنا اس طرح سے آئے گا میں تو کم از کم بالکل اپنا حفاظت law enforcement agencies پہ پیٹرل بم بھی مارنا دیکھیں میرا self defense کا ہے وہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے گرفتار کرنے آئے تھے گرفتار اس طرح سے نہیں ہوتا ہے گرفتاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو وارنٹس دکھائیں بسورت دیگر آپ گولی بھی مار سکتے ہیں پولیس کے اوپر law enforcement agencies پہ کسی پہ بھی yes yes you have a right of self defense not only to protect your property but also your person and your honor اگر عزت نہیں ہے اگر ماں بہن کی کوئی شخص عزت نہیں کر سکتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے تو انسان جو ہے انسانیت یہ مجھے بتائیں کہ east پاکستان میں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ i want the soil of bengal minus the bengalese or we will throw them in the bay of bengal اور ہم نے ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا میں یہاں کہنا نہیں جا there is no justifying چادر اور چاردیواری کا سر مگر یہ مہر یہاں بھی یہی کچھ ہوا ہے ان دو سالوں میں یہی کچھ ہوا ہے مسئلہ یہ کہ اتنی لمنوہ علاقے تو ہر ملک میں ہوتے ہیں خوسا صاحب اب problem یہ ہے سر کہ اتنی لمنوہ چارٹ شیٹس ہیں میں کازی نہیں ہوں میں نے فیصلہ در نہیں کرنا but sir the problem is کہ آپ اس لمبی چارٹ شیٹس کی زد میں عوام پہ سی بھی ہے sir and but it doesn't end there it doesn't end there sir رہنو مائی اور راستہ تو لیٹروں نے دکھانا ہوتا ہے نا sir ارے بابا تو ہم تو لچک بھی دکھا رہے ہیں ہم جہاں کہتے ہیں بھائی آؤ کمیشن بنا لو ہم ہزار دفعہ کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بناو یہ لچک ہے آپ کی جوڈیشل کمیشن بناو مشروط معافی آپ کی لچک ہے if push comes to shove غیر مشروط معافی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی غیر مشروط معافی میں اس لیے کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی دیادتی نہیں کی ہے آپ شروعات دیکھ لیجئے گا اگر وردیوں میں جا کر اگر وردی میں جا کر یہ دیبارے پھلان کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ عمران خان کو جو ہے بائیومیٹرک کے کمرے سے ایک منٹ مجھے بتائیں کہ افتخار چودری کو جنرل پرویز مشرف نے صرف یہ سندھ ہائی کورٹ سے جب سندھ اس میں سے لوجز میں سے جب اس کے پکڑا تھا یہاں سے اس کسی نے ہم ساری قوم کھڑی ہو تحریک چلی تھی آخری سواز سر اس لچک کے درمیان کبھی جنگل کا بادشاہ کہہ دیتے ہیں کبھی بہت کچھ اور القباد سے نواز دیتے ہیں کیا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ مہت کیا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ مجھے بتائیں کیا ان کا کام ہے سیاست میں کیا ان کا کام جو ہے بزنس کرنے کا ہے لانگ مارچ کریں گے لانگ مارچ ہوگا اور لانگ مارچ ہم کریں یا نہ کریں عوام تیار بیٹھی ہوئی ہے عوام ہمارا گلہ پکٹتی ہے کہ تم کیوں نہیں کر رہے کیوں کال نہیں دے رہے آپ یقین کریں سوابی میں کئی میلوں تک جو ہے سڑکیں بند تھیں یقین کریں میں خود بھی گیا ہوا تھا لیکن لوگ بینا کسی کے لیڈر بھی نہیں تھا کوئی ایسی کوئی بسیں بھر کے لے جانے والا بھی نہیں تھا لیکن لوگ اس طرح نکلے ہیں جس طرح بنگلہ دیش میں آخری سوال آپ سے کرنا ہے اور میں اس کے قانونی میرٹس پہ نہیں جاری کیونکہ آپ سپینڈ ہاف اے ڈے اور مور آن اٹ اتنی ڈیسپریشن کیا دوتے ہیں ایک سریعت کے لیے سکومت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو جو قاضی القضاق کو اگر ہم اس کو مسلط کر دیتے ہیں تین سال کے لیے تو وہ باقی سارے پارگ ہو جائیں گے اور اس کا کنٹرول ہو جائے گا اور ہم جو ہے من پسند من مانی فارم سنتالیس کو جو ہے کھا جائیں گے ضبط کر لیں گے ابھی بھی یہ سارا مدت ملازمت میں توسیق کے لیے مدت ملازمت میں توسیق کے لیے سارا سارا